السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل کیا حال جال ہے آپ سب کا ٹھیک ٹاک ہے رمضان سپیشل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اینڈ فش بائٹس اس کو آپ پاپکون چکن بھی کہہ سکتے ہیں یا بائٹ چکن بائٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم فش اور چکن دونوں سے بنائیں گے سب سے پہلے یہ چکن لے لیا اور فش لے لیا ہے اس کو بائٹ سائز جو پیسیز ہیں ان میں میں نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک پیالی بھار کے چکن کی ہے اور ایک پیالی بھار کے جو ہے وہ میں نے فش لے لیا ہے اب اگر کوئی فش نہیں بکھاتا تو اسی چکر میں وہ فش بکھا لے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ایک لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس کے بعد اس میں جائیں گے جو سپائسز اور مسالہ جات سپائسز میں جو جائیں گے وہ ہیں ایک چمچ بار کے نمک کی ڈالی ہے میں نے اس کے بعد آدھی چمچ جو ہے وہ حلدی کی ڈالی ہے پھر کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون جنجر پاودر ڈالے میں نے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے سفید مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون اور چائنی سالٹ میں نے ڈالے وہ بھی ہاف ٹی سپون آپ چاہے تو چکن پاودر بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں یا چکن کیوب بھی میں نے اس میں چائنی سالٹ ایٹ کی ہے یہ ساری چیزیں ایٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو جو ہے وہ میکس کریں اس کو ادھا گھنڈا جو ہے وہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا سارا اس کے اندر چکن بھی اور فش بھی اب جو ہے ہم کوٹنگ ریڈی کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے میں نے جو ہے وہ دو کپ بھر کے میردہ لیا ہے اس کے اندر جو ہے ایک بڑا چمچ جو ہے وہ کان فلور کا ڈال ہے ایک جائے کا اس کے اندر سیکریٹ انگریڈینٹ وہ ہے چاول کارٹا چاول کارٹا ڈالنے سے اتنا آپ کا جو ہے وہ کرسپ چکن بنے گا یا فش بھی ہے جو بھی ہم پاپکون چکن بنا رہے ہیں یہ اتنا کرسپی اور اتنا لائٹ سا بنے گا اس کے اندر بلکل بھی آئل ویرا جو ہے ابزوب نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ لے لیں گے چاول کارٹا کان فلور اور میدہ یہ تینوں چیزیں کے اندر بھی نمک ایٹ کروں گی میں سفید میر چایٹ کروں گی اور سپائسز جو ہے وہ تھوڑا سا مکسٹ ہرپس جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی اور بس اس کے بعد جو ہے وہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پیپر ایک کا پاوڈر اور تھوڑی سی کٹیوی لال مچ یہ بھی ایٹ کریں گے کلر کے لیے اور تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے یہ چیزیں ڈال کے اب اچھے سے ان کو مکس کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے تیل جو ہے وہ پہلے سے آپ نے اچھا گرم کر لینا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ اپنی کوٹنگ والی جو فیش اور چکن دونوں کو ہم اٹھا کے اس طرح سے پہلے اس کے ساتھ میں جھار لوں گی ایکسٹر ایکسیس جو میدہ وگرہ ہے اور پھر ہم ان کو فرائے کر لیں گے چکن اور فیش دونوں ہی بہت تینڈر ہوتے ہیں تو بہت ہی جلدی سے یہ بن جائے گی جلدی میں بن جائے گی آپ ہائی ہیٹ پہ رکھیں اس کو جلدی سے فرائے کریں اور دو سے تین منٹ اور ایک سائٹ پہ لگے گا اور دو سے تین منٹ ہی دوسری سائٹ پہ اور ہماری چکن اور فیش جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گی اسی طرح ہم ساری فیش بائٹس اور چکن بائٹس کو فرائے کر لیں گے تاری کے ٹائم پہ بہت ہی زبدس قسم کا ایٹم ہے جٹ پر تیار ہو جاتا ہے بہت ہی لائٹ ویٹ اور میں ایسی چیزیں بناتی ہوں جو کہ کٹس پرینڈلی ہوں کیونکہ افطار ٹیبل پہ سب ہی بیٹھتے ہیں بچے بڑے سب تو بچوں کے لئے بھی ضرور کوئی چیز بنایا کریں تاکہ انہیں افطار ٹیبل جو ہے وہ بہت اچھا لگے ان کو رمضان کے بارے میں روزے کے بارے میں ان کی کریوسٹی بڑے اور ان کو ضرور بتایا کریں رمضان کی اہمیت کے بارے میں افطار ٹیبل پہ تھوڑا سا دعا مانگنے سے پہلے ان کو تھوڑا سا جو ہے اس بارے میں انفارمیشن دیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہو جائے گی اور بچوں کو ضرور ساتھ بٹھایا کریں افطار کے وقت انہیں بولیں کہ وہ بھی دعا مانگیں چکن اینڈ فیش بائٹس بالکل ریڈی ہے آپ ہم ان کو سرف کر لیتے ہیں آپ ان کو چیلی سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جس طرح بھی آپ کمفرٹیبل ہیں آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اسی طرح جو ہے وہ میری ریسپی اس کو فالو کرتے ہیں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا ہیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ